بسم اللہ الرحمن الرحیم پھک جاتی ہیں لیکن استعمال نہیں ہو پاتی لیکن میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آپ اپنی گاجروں کو کافی دن تک بے فکری کے ساتھ فریج میں رکھ سکتے ہیں فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے یاد رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے آپ کے کمنٹس ہی ہمیں بتائیں گے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو کتنا پسند کر رہے ہیں اچھا یہ پہلے آپ اس کی جو کیپ ہے یا ہیڈ ہے یہ آپ اس کا کاٹ لیں ٹھیک ہے ہیڈ اور ٹیل ہے سر اور پاؤں کہلیں یا ٹوپی جو بھی کہلیں یہ آپ اس کی اس طریقے سے یہ ہٹا لیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کی مرضی پیلر سے کاٹتے ہیں چھل کے اس کی یا اس طریقے سے رب کر کے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے کیا بہت دیکھیں ایزی آرام آرام سے میں اسی لئے کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے نہیں تو میں تو بہت سپیڈ میں ایسا ایسا نہیں تو اگر آپ کو خطرہ ہو کیا میرے ادھر آکے چھوڑی لگنا جائے جیسے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں بس ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں ہم کر سکتے ہیں ان کے لئے میں آپ کو ایزی طریقہ داتی ہے ایسے رکھو بیٹا اور ایسے نیچے کی طرف تکھ کرو تاکہ وہ نہ آپ کے اوپر چھیٹے ہیں اس گاجر کی اور نہ ہی چھوڑی آپ کو لگے یہ دیکھیں اس طرح کے سے ایزی لی آپ ہارا ہی چلکا اس کا اچھے سے اتار سکتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد آپ اسی طرح سے گاجر کو فریج میں رکھ دیں اپنے ویجیٹیبل باکس میں یا گریل جو ہوتی ہیں فریج کی اس میں آپ کے پاس ہفتہ مہینہ یہ کبھی بھی نہیں خراب ہوں گی دیکھا تو کتنی چھوٹے سے کام کی وجہ سے ہمیں آسانی ہوتی ہے ہاں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اس سے بھی زیادہ جلدی اور کچھ اچھا سا وہ جائے تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ تو یا تو گاجر کو پہلے سے اپنے لیے جیسے اگر ایک کلو گاجر لاتے ہیں تو آدھا کلو گاجر کو کسی الگ شیپ میں کاٹ لیں اور آدھا کلو گاجر کو کسی اور طرح سے شیپ میں کاٹ لیں جس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں یوز ہوتی ہے سنٹر سے کاٹا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے کاٹا ٹھیک ہے یہ سوری تو یہ جو کٹنگ ہے یہ اکثر ہم آلو گاجر اور مٹر کا جو سالن پکاتے ہیں یہ شیپ اس میں ہم ڈالتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا جو بھی چھوٹے بچے ہیں یا وہ دیکھ رہے ہوں ویڈیو تو اس کی وجہ سے من کو بیٹا کہتی ہوں تاکہ وہ شوق سے محبت سے دیکھیں میں ابھی انہی کو ہی سکھانے میں بہت انٹرسٹ رکھتی ہوں اچھا اس کے علاوہ یہ جو باریک حصہ ہے جس میں یہ یلو پورشن کم سے کم ہوتا ہے گاجر کے جو سینٹر کا یلو پورشن ہوتا ہے یہ کم سے کم اوپر کم ہوتا ہے نیچے زیادہ ہوتا ہے تو نیچے والی گاجر اکثر مشکل سے گلتی ہے تو اکثر لوگ اس کو اس طرح نکال کے پھینکتے ہیں وہ تو تب جب آپ کے پاس بہت موٹی والی گاجر ہو اس کا یہ سینٹر اتنا ہارڈ ہو کہ وہ کٹنے میں بھی مشکل ہو تو تب آپ اس کو نکال کے پھینک لیں نکالنا پھر بھی یہ والا تو ہے نہیں اتنا یلو لیکن پھر بھی میں سکھا دیتی ہوں ایسے اور ایسے کٹ لگا کے نکال سکتے ہیں آپ دیکھا کتہ ہی زیتا یہ پھینک لیں کیونکہ وہ گلتا نہیں ہے سخت ہونے کی اور زیادہ یلو ہونے کی وجہ سے اور پھر اس طرح سے بھی جو خواتین کٹتی ہیں گھروں میں ان کے لیے اس طرح سے بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ سالن کی شیپ ہے ٹھیک ہے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری فیملی بھا بھی تھی ان کو ہماری چچی نے کہا کہ بھئی آپ سالن پکاؤ تو انہوں نے سالن میں اس شیپ کی گاجریں ڈال دیں یہ شیپ جو ہوتی ہے یہ زیادہ تر اس میں ڈالی جاتی ہے پلاو میں چاولوں میں اس طرح کی شیپ آپ کٹیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کو قدوکش کرنا ہو تو یہ جو نیچے کا ہارڈ پورشن ہوتا ہے موٹا اس ہاف گاجر کو آپ قدوکش کر لو تو اس طرح خود ہی گاجر کو آپ تین حصوں میں ڈیوائٹ کر کے اپنے لیے ایک ہی گاجر سے تین طرح کی مختلف گاجریں کاٹ کے الگ الگ شاپرز میں پولیتن بیک جو ہوتے ہیں ساف سترے نئے ان میں آپ ڈالیں اور آپ فریز کر لیں جب آپ کا دل کرے کہ مجھے پلاو پکانا ہے وہ پولیتن بیک کھولا آپ کے پاس تیار گاجریں کٹی بھی چھیلی بھی پڑی رہیں گی آپ نے گاجریں ڈالی پلاو بہت مزیدار تیار ہو گیا آپ نے پیکٹ کھولا آپ کے پاس سالن کے لیے تیار گاجریں پڑی رہیں گی اور یہ قدوکش کی ہوئی گاجریں بھی آپ بہت عرصے تک رکھ سکتے ہیں قدوکش کرنے کے لیے آپ کسی بھی اپنے گھر میں جو بھی قدوکش ہو اس پر چوپر پر اس کو اچھی طرح باریک سا چوپ کر سکتے ہیں تو پسند کر رہے ہیں ہمارے چینل کو تو پلیز ہمیں کمنٹس کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے خود بھی آسانیاں اپنی زندگیوں میں لائیں اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں بانٹیں اور اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ